کیا آپ کو بھی ایف بی آر کی طرف سے ٹیکس ریٹرن فائل کرنے کا میسج موصول ہوا ہے؟ جب الکل آپ صحیح سمجھ رہے ہیں کہ ایف بی آر نے ٹیکس ریوینو بڑھانے کے لیے اقدامات تیز کر دیا ہیں پہلے مرحلے میں نان فائلرز کی کیٹیگری ختم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے جس کے تحت نان فائلرز پر پندرہ اقسام کی پابندیاں آئید کی جائیں گی نان فائلرز پر ابتدائی طور پر پانچ پابندیاں آئید کی جائیں گی جن میں جائداد، گاڑیوں، بین الاقوامی سفر، کرنٹ اکاؤنٹ کھولنے اور میوچول فنڈز میں سرمایہ کاری کرنے پر پابندیاں شامل ہیں حکومت کی جانب سے نان فائلر کیٹیگری ختم کرنے کا مطلب ہے کہ ایسے تمام افراد جو پہلے کاروباری لیندین پر ٹیکس ادائیگی سے بچنے کے لیے معمولی فیس ادا کرتے تھے اب وہ ایسا نہیں کر سکیں گے اب انہیں آئد کردہ ڈیوٹیز اور پورا پورا ٹیکس ادا کرنا ہوگا چیرمن ایف بی آر نے نان فائلرز کے تصور کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ ایسی درجہ بندیاں دنیا بر میں نہیں پائی جاتی انہیں ختم کر کے ٹیکس کمپلائنس کرنے والے اور نہ کرنے والے افراد پر توجہ مرکوز کرنی چاہیے انہوں نے مزید کہا کہ نان فائلرز کی شناخت جدید مشین لرننگ اور الگوریتمز کے ذریعے کی جائے گی تو دیر مت کریں اور یاد رکھیں کہ ایف بی آر کے مطابق انکم ٹیکس کے ریٹرن فائل کرنے کی آخری تاریخ تیس ستمبر ہے جس کی توسیل نہیں کی جائے گی اسی کے ساتھ اپنے مزبان محمد ابراہیم کو اجازت دیجئے سٹے ٹیونڈ ویڈ سنو ڈیجیٹل